اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ معمید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش ہوئی کہ ہر طرح بیمائیوں اور پریشانیوں اس پر جا آمید سوامی تو چلیں آج کے ولوگ کرتے ہیں سٹارٹ آج کا ولوگ میں سٹارٹ کروں گی رات کے ٹائم سے اور آپ سبی لوگوں نے بلکل صحیح گیس کیا تھا کیونکہ پریویس والے ولوگوں میں نے پوچھا تھا کہ کون جا رہا ہے پاکستان تو بابر جا رہا ہے پاکستان اور ابھی یہاں پہ دیکھیں ماما مائکٹ سے آگئی ہیں اور یہ کچھ سمان وغیرے لکھر آئی ہیں کیونکہ پہلے بھی وہ گئی تھی اور پھر انہوں نے بولا کہ کچھ چیزیں کم ہیں کیونکہ ارحم اور ایان جو ہے وہ کھا گئے تھے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آج کا ولوگ کا نام ہونا چاہیے پریشان والا ولوگ بہت زیادہ پریشان کی آئیشہ کو اس لئے ہماری وائس اور سے بھی آپ لوگ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ عجیب عجیب ہے کیونکہ آئیشہ اپنی لیپ ٹاپ سے ویڈیو وائس اور کر رہی ہے یہ کون سا لیپ ٹاپ ہے میک بک ائر جو کہ میں نے ریسنٹلی لیا ہے خیر عجیب آواز تو نہیں ہوگی کافی کلیر ہوگی لیکن پھر بھی مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے اینیویز یہاں پہ دیکھیں بابی جو ہے بیٹھا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پیکنگ بھی شروع ہو گیا کہ یہ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جا رہے اسے ہمیشہ یہی ڈر لگا رہا تھا میرے خیال میں اجسا تو یہ دیکھیں یہاں پہ سارے شیمپوز جو ہیں ہم لوگ اس طرح سے زبن کرتے ہیں کیونکہ جیسی یہ سوٹکیس وغیرہ اوپن ہورز آتے ہیں پاکستان میں تو پھر ہر ایک چیز لیک ہوئی ہوتی ہے سچ میں عجیب جب اس دفعہ میں گئی تھی میرے دو شیمپو کھول گئے تھے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھے تمہارے بابا پاکستان میں تھے تو ہم نے تو اس کو بند نہیں کیا تھا ہاں تو بس وہ چیز جو ہے ہمیں یاد تھی یہ دیکھیں یہاں پہ سروٹس بغیرہ جو ہے اس کو بھی میں بند کر رہی ہوں اور یہ ہمارے ریلیٹیفز کے لیے رشداروں کے لیے سارا کچھ ہے ایونڈ رائی فروٹس بھی ہم لوگ لے کر آئے ہیں اور ارحم کو بولا کہ چلو تم نے ابھی ان سب پہ اپنا نام لکھنا ہے نام نہیں خود کا لیکن جن کو ہم نے دینا ہے تو ان کے نام لکھنا ہے وہ بھی اردو میں ہے تو بھائے میرے بچوں کو اردو بلکل آتی ہی نہیں ہے ان لوگوں نے لی ہی نہیں ہے مطلب ارحم کی آپ لوگ چیک کر لیں رائٹنگ سے ہے نا بہت زیادہ بکار رائٹنگ ہے اور میں یہاں پہ اس کے اوپر ہس رہی تھی کہ یہ تم نے کیا لکھاویا اچھا دوسرے والے پیکٹ پہ لکھاویا انکل وہ بھی اردو میں ہے یقین کرے آپ لوگ بہت زیادہ نکم میں ہم لوگ سرچ میں اور رائٹنگ دیکھیں کیسے لکھا جیسے کسی نے پاؤں سے دیکھا ہو ہمیں اس چیز پہ کام کرنا چاہیے ایمیویز یہ دیکھیں بھی یہ سارا ہمارا ریپ ہوگا خیر ریپر تو نہیں تھا تو ہم نے بولا کہ چلو ٹیپ کے ساتھ ہی کر لیتا ہے اور پھر ارحم نے ماما کا ہاتھ بھی بن کر دیا میں نے ارحم کو بولا کہ یہ ہاتھ تم کیوں بن کر رہے ہو ایشہ کہہ رہی ہے یہ بہت قیمتی ہاتھ ہے ماما کے وہ بھی رائٹ ہینڈ والا ہے نا کیونکہ ہمارے لئے کھانے بناتی ہیں اور یہ سب کچھ کرتی ہیں اگر یہ بند ہو گیا تو ہم کیا کریں گے ایشہ ارحم کہہ رہا تھا تمہارے ماما تمہارے ہاتھ بھی جا رہے ہیں پاکستان میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی بات نہیں اچھا ہے میں ریشٹ کر لوں گی اچھا تو بس سوٹکیس کی پیکنگ ہو گئی ہے ہم لوگ یہاں پہ بہت زیادہ خوش تھے کہ شکرہ ہمارے کام ہو رہے ہیں کیونکہ جب ہی کسی نے ٹرابل کرنے جانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے بلکل اور ایشہ کی بابا کا ایک ہی وہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں لے کر جانا ہے میں نے کہا کیا کروں ابھی وہاں پہ اگر نہیں لے کر جاتا ہے پھر سب کا موڈ بھی آف ہوتا ہے کہ کیوں نہیں بجوایا کچھ بھی نہیں بجوایا پھر باتیں تو مجھے سننے پڑتے ہیں میں نے کہا میں اپنے بہنوں کے لئے کچھ بھی نہیں بجوا رہے ہیں آپ اپنے بہنوں کے لئے بھائیوں کے لئے لے کر جاؤ لیکن اچھے سی چیزیں لے کر جاؤ اچھا تو دوسرا سوٹکیس ہوگا اس کے اندر سارا بابا کا سمان ہوگا جیسے بابا کے کپڑے اور یہ وہ وغیرہ لیکن خیر ہے شکر ہے بابا کے اتنے زیادہ کپڑے نہیں ہیں ہماری طرح ہم تو اگر جہاں بھی زیادہ ہیں چراول کرنے کے لئے تو اوف سو طرح کے کپڑے الگ نائٹ سوٹ اور یہ وہ سچ میں آئیشہ انہوں وہ تو بس خوش نصیب ہے تین سوٹ نکال کے تو اس میں ہی ڈال دیا اور یہ ارحم کے سارے جو چیزیں تھیں گیمز کے وہ بھی لے کر جا رہے ہیں پاکستان کیونکہ اس کو کچھ چاہیے تھا اور یہاں پہ ہمزمزم کا ایک بوٹل بھی تھا میں نے کہا وہ بھی لی کر جائے اور یہ دیکھیں وہ بھی کو آئیشہ کے بابا کے کپڑوں پہ بیٹھا ہوئے میں نے کہا تو میں پتہ نہیں ہوں ان کو کتہ ہوگا کہ ہاں میرے سارے کپڑوں پہ بال لگ گئے ہے نا شکر ہے بابا اس ٹائم یہاں پہ روم میں نہیں تھے اور یہ بلکل انوزیبل لگ رہا تھا کپڑوں کے اوپر بیٹھ کے اچھا اور یہاں پہ ارحم جو ہے سوٹکیس کو وے کر رہا ہے کیونکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے جیسی وہ لفٹ کر لیتا ہے سوٹکیس کو کیونکہ یہ جم جاتا ہے تو پھر بولتا ہے کہ ہاں یہ بیس کلو ہے تیس ہو گیا تو بس اسی سے ہی ہم لوگ چیک کرواتے ہیں اور یہ میرے بچوں کے نئے نئے سوٹ ہے شالوار کمیز ان لوگوں نے ٹچ بھی نہیں کیا صرف جمعہ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ایک منٹ کے لیے پہنتے ہیں اس کے بعد پینگ دیتے ہیں ان لوگ کو کوئی شوق نہیں ہے شالوار کمیز سلائی کا بہت شوق ہے ہاں کہ نئے نئے سلوا کے دیں لیکن بس پھر ایک ہی وار پینلیں گے اچھا تو یہ نہ کسی کو ہم لوگ دے دیں گے پاکستان میں اور یہاں پہ تقریباً دس بجنے والے تھے اور اس وقت آیان کو سلانا تھا کیونکہ آیان کو ہم لوگ اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے اس کا کل سکول ہے اگزیم ہے تو وہ گھر پہ بیٹھ کے پڑھے گا پھر اس کے بعد فوراً سو جائے گا اکیلے ہم نے بولا اکیلے نہیں ہو تم تمہارے پاس بابی ہے چھوٹا منہ بابی تو ہے نا تو میں اسے وار وار بول رہی تھی لیکن پھر یہ دوستوں کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں نا اور وہ ان کو جن بھوتوں کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں تو بس پھر راتوں کی نینج ہے ان کی حرام ہو جاتی ہے سچ میں آیشہ کہہ رہا تھا کہ کچن سے اچھے ٹک ٹک آواز آ رہی تھی میں نے کہا اوپر والے ہیں نا وہ لوگ کرتے شاید کسی نے کیا ہوگا نا اس لیے تو ہم لوگ جائیں گے شارجہ بابی کو ڈراب کرنے کے لیے شارجہ ائرپورٹ اور ویسے تو یہ ائرپورٹ ہماری گھر سے بہت زیادہ دور ہے اور ایک ائرپورٹ ہماری گھر کے اتنے پاس ہے نا میں کیا بتاؤں لیکن وہاں سے بابی نہیں جائیں گے کیوں کہ ان کا کوئی کام تھا شارجہ میں تو ہم نے بولا کہ چلو وہی سے ہی چلے جائیں گے آرام سے اچھا تو جیسے ہم لوگ دبائی آگے تو یہاں کے ہائیوے روڈ پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے کھڑا ہوا ہے ابودابی میں یہ والا سین بلکل نہیں ہے اچھا تو روڈوں کے اوپر اتنا زیادہ رش تھا حالکہ ہم لوگ بلکل بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم نے بولا آدھی رات ہوگی جس کی وجہ سے ہم لوگ لیڈ ہوئی گھر سے اسی وجہ سے نکلے لیکن شارجہ میں رش نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بلکل فائنلی ابھی یہاں پہ ہم لوگ بابا کو ڈراب کر دیں گے تقریباً ٹویل فورٹی ہو رہے تھے اور ہم نے پانچنا تھا ٹویل ففٹی دس منٹ چکر ہے پہلی پانچ کے اینیویز تو میں یہاں پہ ڈرائب کر رہی تھی جلدی جیسے بابا کو ڈراب کرنا تھا کیونکہ ہاں پہ پولیس وغیرہ بھی کھڑی ہوتی ہے تو بابا سے مل بھی لیا ہم لوگوں نے اور میرے ساتھ نہیں ملا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں عائشہ کے حفاظی میں بیٹھی ہوئی تھی میرے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملایا بس میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ لوگ کو پتہ ہے بس ہزمین وائف میں بہت زیادہ جگڑے اور شور فساد تو ہوتی رہتی ہے لیکن ایسا کوئی سین نہیں تھا لیکن پھر بھی تو 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 میں میں ہوا اس لیے اس لیے ہاتھ نہیں ملایا ماما سے ماما نے دل پہ لے لیا ہے نا اچھا میں نا آپ لوگ کے ساتھ ایک سیکرٹ والی بات شیئر کرتی ہوں راستے میں ماما نا بار بار ہمیں یہی بات بولی جاری تھی کہ ہاتھ نہیں ملایا ہاتھ نہیں ملایا ملانا چاہیے تھا اور یہ وہ وغیرہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے کب بتایا تم ویسے جھوٹ بول رہی ہو نہیں ماما نے بولا تھا قسم سے ہاں صرف تین دفعہ میں نے بولا ہاں دیکھا 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 تین دفعہ بولنا بھی ماما بولا ہی ہوتا ہے ایشا یہ غلط بات ہے نا تو ہاتھ ملانا چاہیے نا میں نے کونسی اس طرح باندو کی چلا ہاں تھوڑی سی بس بات ہوئی تھی نا بس کوئی نہیں خیر ہے اللہ ہے میرا اچھا یہاں پہ دیکھیں سب کو بھوک لگوی تھی سب کو نہیں اور ہم کو آدی رات اور کریونگز تو پھر ایسے تو ہوئی نہیں سکتا ایسے تو ہم نے ڈینر خوب بھےوی قسم کا کیا تھا ماما ریسٹران سے بننوگل ریسٹران سے پلاو لے کرنی تھی مزیدار قسم کا لیکن پھر بھی چکن چلیز منگوائے لئے اور اس بار اس کے اندر کیچپ تھا جس کا فلیور خراب ہو گیا لیکن ارہم کو پھر بھی پسند تھا یہ دیکھیں یہاں پہ ڈانس کر رہا ہے یہ بندہ یہ تو اتنا خوش ہے یہ تو چکن چلیز دیوان ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ارہم 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 کے بابا نہیں ہے وہ تو چل گئے پاکستان جو کہ ہاتھ بھی نہیں ملایا یہاں پہ دیکھیں بابی کو ٹوپی پہنا دی کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے تو پھر ماما بولتی کہ چلو اسے بھی مسجد لے کر چلے جاپنے ساتھ سچ میں آئیشہ اس کو ہم کندورا پہنائیں گے ہے نا بہت زیادہ کیوٹ لگے یہ جن ہے نا یہ تو ہمیں کاتے گا یہ تو پاگل ہے نا بہت اور ابھی دیکھیں یہاں پہ ہم سب کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوگی تھی نا کیونکہ آئیان نے اوپر سے کوکرو جو ہے گرتا ہوا دیکھلی اب وہ بھی ہمارے کبرٹ کے اوپر تو اوف میری تو جان ہی نکل گئی ماما نے بولا کہ چلو تم ہی سپری مارو اس کی اوپر کیونکہ دونوں ارہم اور آئیان ڈرتے ہیں تو پھر مجھ سے سپری لگائی نہیں گئی ماما نے بولا اور کروڈائٹ ہاں میں نے کہا اور کم زور بن جا رہی ہے دیکھو تیری جیسے ہاتھ ہے اس کی نہیں ماما موٹے ہاتھ ہیں چھوڑیں آپ بس ہمیشہ مجھے بولتی ہیں کہ کچھ کھایا کرو جان بناو اور یہ وہ یہاں پہ ہو رہی ہے لنچ کی تیاری اور لنچ میں آج ہم لوگ بنائیں گے فش ان چپس تو اس کے لیے ہم نے جو ہے فروزن فش فلیز لیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ہے لیمن زیسٹ ہمارا ایڈ ہو گیا اور لیمن جوز تقریبا دو ٹیو سپون کے قریب اور پھر ایک ٹیو سپون بھر کے جو ہے جنجر اور گارلک پیسٹ ہمارا شامل ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ریچیلی فلیکس تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریب اور پھر جو ہے ہمارا سالٹ اس کے اند ایڈ ہو گیا بلاک پیپر پاوڈر نہیں ہے اس بار اس بار ہے وائٹ پیپر پاوڈر ہاف ٹی سپون کے قریب اگر آپ کے باس یہ نہ ہو تو آبیسی آپ وہ بھی اس کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور اسے ہم لوگ سائٹ پر رکھیں گے اور اس کا کام جو ہے بعد میں کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے اوئل کو گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں اچھا تقریبا ہم نے جو ہے ہاف کپ کے قریب اس کے اندر میدہ یوز کیا اور پھر دو ٹی بسپون بھر بھر کے اس کے اندر ہمارا کون پھرار ایڈ ہو گیا یہ اصل میں ہم لوگ کوٹنگ ریڈی کر رہے ہیں فش فلے اس کے لیے اچھا تو پھر اس کے بعد ہمارا سالٹ اس کے اندر شامل ہو گیا ساتھ میں بلاک پیپر پاوڈر ہے تقریبا ایک ٹی سپون کے برابر اور پھر ہمارا اس کے اندر کوریانڈر پاوڈر بھی ایڈ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹی سپون کے برابر کائن پاوڈر آپ چاہیں تو اس کے اندر ریچلی پاوڈر بھی یوز کر سکتے اگر آپ کے پاس یہ چیز اویلیبل نہ ہو اچھا یہ سپارکلنگ وارٹر ہے ہمارے پاس تقریبا 250 ایمل تو یہ بھی ہمارا اس کے اندر شامل ہو گیا اور یہاں پہ میں ایان کو پرانک کری تھی میں نے بولا کہ چلو اس کے لیے تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال دوں گی کیونکہ جیسی آرہم مارکٹ سے لے کر آیا تو بھر وہ بھاگتا ہوا آیا میرے پاس اور اس نے مجھے بولا کہ مجھے تھوڑا سا اسے ٹیسٹ کرنا ہے اس کا فلیور مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور میں نے پھر اس سے اس طریقے سے فرانک کیا بچارہ بہت زیادہ شوق ہو گیا کہ ہی یہ تو نارمل وارٹر ہے اس میں تو کوئی فرقی نہیں ہے تو پھر بعد میں میں نے اسے بتایا کہ پاگر لیے میں نے پانی بھرا تھا اس کے اندر اس بے وکوف نے ریسپی خراب کرنی کی کوشش کی یہاں پہ اچھا اگر آپ کے پاس یہ چیز اویلیبل نہ ہو تو آپ آئی سپارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے آپ کے فش فلیس بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اچھا تو می آپ لوگے بھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ویٹ مکشر میں جو ہے ڈپ کریں گے اور بس اسی طریقے سے جو ہے ہم نے فرائی کرنا ہے اچھا دوبارہ سے جو ہے ڈرائی مکشر میں ہم نے کوٹ نہیں کرنا تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ جو ہے ہمارا پین کے اندر فرائی ہو جائے گا شروع میں آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تاکہ فش ہمارا اندر تک اچھا طریقے سے پک جائے اور پھر اس کے بعد ہائی پہ کر دیں اور یہ آئیشہ کی نا فیوریٹ ریسپی آئیش اچھا بنایا ہے وہ لوگ کیا بیکار بناتے ہیں ہے نا بلکل ذائقہ ہوتا ہی نہیں ماما کے ہاتھوں میں جادو ہے قسم سے ہاں دیکھیں ارحم نا میرا ہاتھ نہ پیک کر کے پاکستان ہوئی ہے نا بہت غلط کیا میں تو اسی ٹائم اسے بول دیا کہ یہ قیمتی ہاتھ ہیں اچھا یہ دیکھیں فش ہمارے فرائی ہو رہے ہیں ایک بیچ فرائی ہو جکا ہے دوسرا بیچ پی ماما فرائی کر رہی ہے تو یہ بھی ہمارا ہوتا رہے گا اچھا آج ماما سائی ڈشز بہت زیادہ بنانے ایک تو ڈپ بنائیں گی جو کہ بہت ہی مسجدار قسم کی تھی اور ساتھ میں چپس اور چپس کا جو ہے ہم نے کیا کیا جو مکشر بھج گیا تھا وہ بیٹ والا تو پھر اس کے اندر ہم نے پوٹیٹوز ڈال دیئے ہاں میں نے کہا یہ تو میں کچھرے میں نہیں ڈالوں گی نا تو میں نے اس کو یوسکی آئی شکر ایسے لگ رہے جیسے ماما پاکوڑے آلو کے دیسی پاکوڑے بلکل ویسے لیکن تیسٹ بہت زیادہ ڈفرین تھا ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اور یہ ہاں پہ ہم نے کوسلو کی تیاری شروع کر لی تو اس کے لیے ہم نے کیابج لی ساتھ میں کیارٹ ہے اور پھر اس کے بعد میو ہمارا ایڈ ہو گیا تھک کریم وائٹ پیپر پاوڈر تھا سوائلٹ آپ چاہیں تو بلاک پیپر پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اینڈ میں چینی جب ہی میں کوسلو خود بناتی ہونا تو مجھ سے چینی ہمیشہ رہ جاتی ہے بتانی کیوں حالانکہ میں چینی کی شوقین ہوں مجھے بہت بسند ہے میٹھا میٹھا تو اس کو بسند ہے لیکن وہ بھی چوکلیٹ اس میں نا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو پکوڑے ہیں وہ ریڈی ہو گئے پکوڑے نہیں چپس ہمارے جو پکوڑے کی طرح لگ رہے ہیں آپ کو بھی لگ رہا ہوگا ہے ہمارے جو پکوڑے میں تو چینج تھا نا کوئی بیسند تھوڑی تھی ہاں یہ بھی ہے اچھا یہ دیکھیں کسلو کو ماما سوف کر رہی ہیں ویسے بھی یہ چل جو ہے سبی کو پسند ہوتی ہے تو اس لیے یہ بولز ہم لوگ ڈی فریزر میں رکھیں گے ہاں اور یہاں ارحم کو ہم نے بلائے ہم نے کہا یہ دیکھیں ڈیپ والے تمہیں پسند ہے نا مطلب جو بیٹر میں ہم نے چپس ڈیپ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں اوہ زبردست 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 کھائی جا رہے ہیں کچھ بتائی نہیں جا رہے ہیں ہے نا میں نے بولا کہ پورا پلیٹ یہ ختم کر دے گا لیکن ریویو نہیں دے گا اور یہ سارا کچھ میں نے ریکارڈ کیا تھا لیکن بس پھر فون نے ساتھ نہیں دیا میرا ہاں اور عائشہ کہہ رہے ہیں یہ فون نا میں نے ایک کھڑکی سے باہر پھینکنا ہے اگر کسی کو چاہیے تو ہمارے کھڑکی کی نیچے دیکھ لیں ہاں ویسے لیٹس فون ہے لیکن میرا دماغ جو ہے بلکل خراب کر دیا اس فون نے اینویس اچھا اس کے لیے جو ہے ہم نے دو روست کیے ہوئے جو ہے گوین چریز لیا ہے ساتھ میں تھری گارلک لووز ہیں اور تھوڑا سا ہم نے پانی ڈالا اور ساتھ میں کوکنگ آئل ہے تو یہ سارا کچھ ہمارا گرائنڈ ہو چکا ہے تو یہ پیسٹ ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ساتھ ہی ساتھ بول میں ہم نے میو بھی ڈالا تھا اور یہ دیکھیں ماں نے انین کو بھی کاتا ہوا ساتھ میں پارسلے ہے اور کیوکمبر پکلز ہوتا ہے نا وہ ہیں اور ہیلیپینوز تھوڑا سو سالٹ اور وائٹ پیپر ڈال کے اچھا تو یہ ریسپی بہت ہی مزدار قسم کی تھی آپ سب نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اور اگر بابا ہوتے تو میں ان کو یہ بولتی کہ لازمی آپ نے یہ ٹرائے کرنا ہے ہاں نہیں عائشہ بابا کا نام نال اس نے میرے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا یہ دیکھیں پھر سے شروع ہوگی ہے ماما اوف پہلے تو بول رہی تھی کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ وہ اور اب یہ سی اچھا تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے بلی کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ سب کو میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا تل رہنڈ ٹھیک کیر اور اللہ حافظ بابا نے غلط کیا ہے نا اس کی بابا نے